ہائے میں سردار اکراملہ خان کو فانڈر اور چیف اگزیکٹیف انفو گروہ کنسلٹنگ اگن آج ایک نئی ویڈیو سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ویڈیو سیریز بنانے کا مقصد اور ان ویڈیو سیریز کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک چلی پرپس ایک ہی ہے ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر جو لیڈنگ سیکٹرز ہیں جہاں پہ بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں سو وہ خود بہت اچھے ہیں ان کے چیف اپریٹنگ آفیسر چیف اگزیکٹیف آفیسر دیئر کو فانڈرز بہت سارے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا بھی ہوں بہت ٹیلینٹیڈ ہیں بہت آنسٹ ہیں بٹ شاید ان کے اندر جو ٹیم کام کر رہی ہے ان سے کچھ نگلی جنسیز ہو رہی ہیں کچھ اتنی اپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ اپڈیٹ ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہیں سو ان سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتے رہیں اور ان کنسرن ڈپارٹمنٹس کو اپنی فیڈبیک دے سکیں کہ آپ کے دپارٹمنٹس کے علاوہ ہم بھی آپ کی ہلپ کر رہے ہیں اور ہم بھی آپ کی چیزوں پر نظر رکھ کے بیٹھے ہیں جس ٹو شیئر آر فیڈبیک آج ہم ڈسکس کریں گے پنجاب سیف سیٹی آثورٹیز کے بارے میں اپی 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 سیٹی آثورٹیز کے بارے میں شیئر آثورٹیز کے بارے میں ہم جوابی ایک ہمیں اگلیشنسوں میں سگو آج میں ہائلائٹ کرنے جارا ہوں بہت بڑا ایک issue ہے ہوا ایسے کہ پنجاب سیٹی آثورٹیز کے HR department میں ہمارے بہت اچھ ایک friend تھے جو job کر رہے تھے کچھ دن گزرے تو میں نے ان کے ایک ایڈ دیکھی جو کہ ایک ایڈ آئی ہوئی تھی executive officer big data ایک vacancy تھی ان کو executive officer big data چاہیے تھا big data میری ایک field بھی ہے I belong to IT domains and fields I have a better experience in IT consulting in IT projects in different domains so I was wishing چونکہ big data کے اندر میں experience لے بھی رہا تھا so I was wishing میں اپنی expertise اور اپنا time in کے ساتھ گزار ہوں تاکہ مجھے learning کے لیے اور کچھ زیادہ ملے anyway come to the point executive officer big data کے لیے ان کی ایک job آئی ہوئی تھی میں نے اس پہ apply کیا اور یہ job آئی ہوئی اس کی last day تھی 12 سپٹمبر 2019 اور میں نے اس کے جب apply کرنے لگا تو ان کے پورٹل ہے کیریر پورٹل وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا پورا پروفائل بیلڈ کرنا ہو تو then you will be in a position to apply for the said position 4 سپٹمبر کو مجھے ایک problem فیل یہ ہوا کہ جب میں نے اس سسٹم پہ اپنی پروفائل بیلڈ کر لی تو وہاں پہ مجھے jobs نظر ہی نہیں آ رہی تھی پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کی جس پہ میں click کر سکھوں اور further process میں submit کروا سکھوں 4 سپٹمبر کو ان کے دیئے ہوئے ایمیل آئی ڈی کے accordingly info at the rate psa.gop.pk پہ میں نے ایمیل کی میں آپ کو سسٹم میں ابھی شیئر کروں گا دکھاؤں گا سسٹم آپ کے سامنے 4 سپٹمبر دو پہر دو بجے میں نے ان کو ان کے official ایمیل آئی ڈی جو کے ویب سیٹ پہ منشنڈ ہے info at the rate psa.gop.pk کے ساتھ کیمل کی اور ان کو بتایا کہ اس پوشت کے لیے اپلائے کیا جا رہا ہے اور سسٹم کام نہیں کر رہا اور یہ دو سکرین شوٹ بھی ساتھ اٹیچ کر کے ویڈے ہیں یہ سکرین شوٹ یہ تھے ان کو بتایا کہ جب میں اس میں لاغ ان کر لیتا ہوں تو جوب سرچ پہ جاتا ہوں تو جوب سرچ نہیں آ رہی جی اس میں جس میں میں نے اپلائے کرنا دن فردر یہ وہ جوب ہے جو کہ ان کے آئی وی تھی یہاں پہ اس کا اگزیکٹیو افیسر ایٹی ایس ہے اگزیکٹیو افیسر یہ وہ والی جوب تھی جی اور جس کی انسٹرکشن یہی تھی کہ you have to send an ایمیل if you have any problem اور یہ نمبر اٹینڈی نہیں ہو رہا تھا بھائی وہ بھی ٹرائی کیا تھا اور یہ انہوں نے پورٹل دیا بسائی اگر ہم ان کی ویبسائٹ پہ جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویبسائٹ کو غلطی ہیں but being a IT and being a technical portion ہم کوئی بھی tab جب اپنی ویبسائٹ پہ mention کرتے ہیں تو اس tab کو operate ہونا چاہیے اس tab کو respond کرنا چاہیے اگر وہ respond نہیں کر رہا اور وہ پی سیو کورنر کو جب ہم وزیٹ کر رہی تو ہمارے پی سیو کورنر پہ یہ پیج اوپن ہوتا ہے اس میں پی سیو وی آر پی سیو اس مدلہ یہ پولیس کمیونکیشن آفیسرز ان کا یہ پیج ہے بہت اچھے آپ لوگ کام کر رہے ہیں امرجنسی کال سنٹر امرجنسی کال سیو کال سیو پیج پیج کر دیا سیو سیمپل ورڈ یہ پورے ادارے کی سروس سیو ٹوٹل اپروکس ملی آٹھ سروس سیو سیو مجھے سیکھ نا ہو یا مجھے جان نا ہو ان آٹ سیو کرتے کیا ہیں اور سروس میں آویل کیسے کر سکتا ہوں سو اگین کوئی کلک نہیں ہو رہا کوئی اس پہ ہوا چیزیں نہیں ہیں then move towards our corner english section اس مجھے نے بتایا جی successful stories of Punjab safe city authority اچھا جی بہت اچھی بات ہے ہمیں successful stories ریکھتے ہیں تو میں میں نے experience کیا تھا it start processing اور اس پہ ریسپونڈ رہا فر اگزمپل آپ لوگ نے کہا جی success stories of Punjab safe city authorities yes i'm interested to read your stories when i click on read more تو اس پہ بھی کوئی response نہیں ہے سیم یہ سب کا ان کا یہی حال ہے اور PCOS for the month انہوں نے اپنے website پہ mention کیا انہوں نے کہا جی آبد حسین مجھے ایک تو یہ بھی نہیں پتا یہ کون سے month کی بات ہو رہی ہے شاید جس دن سے پنجاب صرف city authority کا جنب دن تھا شاید اسی دن سے یہ رنگ بازی یا ڈرام بازی تو شاید نہیں کہنا چاہیے مجھے بات اور فیام میں یہ ہوتا ہے یہ کہ آپ نے چیزیں لگا دی ہیں اور یہ بڑا بڑا ٹیکنیکل دیپارٹمنٹ ہے اور اس کو ہم اندھی انفرمیشن تو شاید نہیں کہنا چاہیے میں اگر وائز آپ نے پور اسی دارے کی اور اگر ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو اگر اس پہ کچھ بھی نہیں چل رہا آپ اس کو ویریفی کر سکتے ہیں ان کے جتنے بھی ایوانٹ سہاں ہم اگر کچھ بھی کسی پہ بھی کلک کریں کہ اچھا جی ایوانٹ کیا چیز تھی اس میں کیا چیز تھی جی اگر نو رسپونس اگر سو موو تور نیست سکشن یہ بہت امکارٹن چیز تھی جی 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 بات کریں تو اگر دیر ویب سیت بہت دیفرن سیت دیفرن مین دیفرن پوژی 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 اگر اگر راو بہت اچھ بات ہوگا کہ سیٹ اف رو پنڈی میں انہوں نے اس کا انٹرو دے دیا بٹ شاید ہمیں یہ بھی یہاں پہ نظر آ جانا چاہیے تھا کہ رو پنڈی میں کیا پراغرس ہے کہاں تاک پروجیکٹ مچور ہو گیا کتنے کیمرے انسٹال ہو گئے ہیں فار اگر 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 فیصلہ بھاولپور کو چک کر لیتے ہیں تو یہ بھاولپور کے بارے میں سیٹی کی ہیسٹری یہاں پہ مینشن ہے بٹ پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بھی مینشن نہیں اس پیرہ گراف کو بڑا خیر فولی میں ری ری رو کیا شاید ہم سٹی ٹیسٹرک شیئر شیئر ہو رہے ہوں گے یہاں پہ رگارڈ گر پروجیس تیل جیسے بہت ملتان اور ملتان تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے فار اگر میں میڈیا میں ہوں تو میڈیا میں ہینڈ ہوں چھا جی بہت اچھی بات ہینڈ ہنگی اپلوڈ کی ہوں گے ملتان مٹیریل ایچ لان کیا کیسے ہوتا ہے یا باقی ادارہ کیسے کام کرتا ہے اگر ہم نے اسے کوئی سروسز آویل کرنی تو کیسے ہو سکتا ہے تو ہینڈ اوٹس میں کچھ بھی اپلوڈ نہیں ہے اچھا مزے کی بات یہ ایپ بھی کلک کبل نہیں ہے چل رہی ہے چل اگر میں اس کو کلک کروں تو کبل بھی نہیں ہے چل ایپ کے اندر ہی اگر کچھ ایٹا مل جائے اور ہینڈوٹس میں بلکل بھی نہیں ہے یہ وہ ایمیل آئی ڈیا جی جس پہ برم نے ایمیل سند کیا تھا اس کا کوئی انہوں نے نہیں بتایا ہمیں اور ہینڈوٹس کے بعد سٹرکچر یہ بڑی ایمپورٹن چیز ہے میں گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ ارسا میں نے بھی کام کیا ایز کنسلٹن اور ہی ایوی گوڈ آئی تی بیگ رون سو اس میں بات کریں تو دی سیڈ کی جی آتھورٹی کا جس سٹرکچر ہے اس میں ایک ایمیل 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 انوالو ہے کون سی تی ایمیل انوالو ہیں اس وقت کون سا آئی جی پی ہے یا کون سا انوالو ہے سو ان سو فور ایت لیس جتنی بھی انفرمیشن ہو سکتی تھی وہ آنی چاہیئے اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں اگر 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 اندھی پیج کو سنو ریفریش کر دیا اور اگزیکٹیو کمیٹی مینجن کمیٹی یہ تمام چیزیں ہیں شاید یہاں پہ اس آثورٹیز کے یہ شاید اگزیکٹیو کمیٹیز کے یہاں پہ اگر نام بھی ساتھ مینشن ہو جاتے بہت ایزی ہو جاتے ہیں اگر انکو کسی ایونٹس میں دیکھتے ہیں کسی پورٹفولیو دیکھتے ہیں تو اٹلیس ہمیں آئیڈی ہو پچھ چاہ یار یہ مینجن ڈیریکٹر فلان بند ہیں کوئی 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 سکتے ہیں پوچھ سکتے اینیوی یہ چیزیں تو دیپارٹمنٹ کی پریارٹیز میں شاید ہوں یا نو یا تو اس کو یہ کلک نہ اپلائے کرنے دے رہے اور نہ آپ کے سسٹم میں وہ viken سی نظر بھی نہیں آرہی so what i have to do either what do you according to your direction either i am supposed to submit the hard copies of my documents or still i have to wait for the portal or for your online system 4 September 2019 ke بہت سنسٹیو ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کا سینئر پوزیشن تھی جس پہ میں اپلائے نہیں کر سکا آپ مجھے کوئی بتا سکتا ہے ان کی کسی آثورٹی میں سے کوئی لیڈرشپ میں کیا کوئی مجھے اس چیز کا ریپلائے کر دے گا پلیز کہ اس کا کیا آزالہ ہو سکتا ہے اس کو کس طرح اڈرس کیا جا سکے یا اپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس طرح کی 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 کوئی اپ لوگ اڈرس کر سکے 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 آپ can understand my things and I hope you would bother my feedback Thank you so very much